اوپر قدغن لگائیں گے بند کریں گے اس کو بجرنگ دل کے اوپر ہم قدغن لگائیں گے اگر یہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ اگر یہ سٹینڈروں نے آج سے ستر سال پہلے ہندوستان کے اندر لے لیا ہوتا اقتدار ان کے ہاتھ سے نہ جاتا ملک برباد نہ ہوتا تباہی نہ آتی فقر و تنگ دستی کا بول مالا نہ ہوتا ملک کے اندر اقتدار ان کا ہوتا جو ملک میں ہر طبقے کو چین و سکون کے ساتھ زندہ رہنے کا موقع دیتے ہیں اگر ایسا نہیں ہوا آج آ کر کے انہوں نے یہ کہا کہ ہم فرقہ پرست پارٹیوں کے اوپر قدغن لگائیں گے بند کریں گے اور ملک کے اندر بھائی چارگی کو لے کر بڑھیں گے ایک شور مچ رہا تھا کہ کانگریس نے الیکشن کے اندر اپنے منفیسٹیو کو اندر ہی اس کو داخل کیا کہ ہم بجرنگ دل پر پابند ہی لگائیں گے غلطی کی میں سمجھتا تھا کہ غلطی نہیں ہے بلکہ اپنی غلطی کا تدارک ہے جو ستر سال پہلے سے غلطی تھی آج اس غلطی کا تدارک کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ موقف ٹھیک تھا اور میں سمجھتا نہیں ہوں بلکہ ہندو اور مسلمانوں نے مل کر اس موقف کی تائید کی ہے ہمیں اس کا افسوس ہے کہ جمعیت علماء ہر قدم کے اوپر کانگریس سے کہتی تھی کہ بابا پیچھے ہٹو فرق پرستی کو لگام لگاؤ فرق پرستی جس طرح مسلمان کو برباد کر رہی ہے اقلیتوں کو تباہ کر رہی ہے اقلیتوں کی حفاظت کرو نہیں مانتے تھے کوئی جواب نہیں دیتے تھے ہم نے جیل بھرو تحریک چلائی ایک دفعے تو چلا دی دوبارہ پھر چلانی چاہی سارے ملک سے لوگ دلی میں جمع ہو گئے جمعیت علماء کی دعوت پر